بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ترک یہ وہ قوم ہے جو اسلام سے وفاداری نبی پاک سے عشق اور اپنی روایات کی پاسداری میں اور اپنی جرت و بہادری میں تمام قوموں پر اپنا الگ ہی وقار رکھتی ہے ساتوی صدی عیسوی میں اسلام کے سرولندی کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والے یہی ترک ہی تھے اور جس دور میں اسلام کو مسلمانوں کو بہت عروج ملا وہ دور بھی انہی ترکوں کی حکومت خلافت عثمانیہ کا تھا جس دور میں پوری عادی دنیا سے زیادہ پر اللہ رب العزت کا نظام قائم تھا اور دنیا کے کونے کونے پر نور اسلام روشن تھا اور انہی ترک مجاہدوں کی تلواروں نے سلیبی اور دجالی قوتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا لیکن ایک دور وہ بھی گزرا ہے جب یہ ترک اسلام کے شدید دشمن ہوا کرتے تھے اور اپنے ظلم و بربریت کے نام سے مشہور تھے تو ان وحشی ترکوں کو اسلام میں کون لے کر آیا کس نے انہیں اسلام کے نور سے مستفیز کیا یہ وہ سیریز ہے جس میں ہم ترکوں کے قبول اسلام سے لے کر سلطان عبد الحمید تک سلطنت عثمانیہ پر زوال آنے سے لے کر ترکی کی نشات سانیہ تک ہر ہر سلطان کی زندگی کو مختصر اور بڑے ہی دلچسپ انداز میں بیان کریں گے خواتین و حضرات یہ ترک قوم ایک وحشی قوم تھی جو مشرقی ایشیا میں وسط ایشیا میں گھومتی پھرتی رہتی تھی اور اکثر مغربی علاقوں پر اور یوروپ پر حملہ کر کے انہیں ویران کر دیا کرتی تھی جس کا بانی تومین تھا یہ دو بھائی تھے ایک کا نام تومین اور ایک کا نام استامی ایک بھائی نے مشرقی فتوحات حاصل کی اور ایک نے مغربی فتوحات حاصل کی اور دونوں الگ الگ علاقوں پر حکمران تھے لیکن پانچ سو باون عیسوی میں تومین مر گیا جو اس سلطنت کا بانی تھا اور سادوی صدی پوری ہوتے ہوتے ان دونوں بھائیوں کی سلطنت کو سلطنت چین کی اطاعت قبول کرنا پڑی اور اب یہ تر غلام بنا لیے گئے لیکن چھ سو بیاسی عیسوی میں جبکہ ہجری کی پہلی صدی مکمل ہونے کو تھی شمالی ترکوں نے اپنی خود مختار حکومت پھر سے قائم کر لی اور ان کی اس خود مختار سلطنت میں ترگیش نامی قبیلہ بہت ممتاز تھا تو ایک طرف یہ ترک اپنی حکومت کھڑی کر رہے تھے تو دوسری طرف ہجری کی پہلی صدی کا آغاز ہو چکا تھا اور نبی پاک کے مجاہد دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے عرب سے نکل چکے تھے اور انہی مجاہدوں میں سے ایک نصر بن سیاد کی قیادت میں مسلمانوں نے اس ترگیش نامی قبیلے پر حملہ کر کے اس کا خاتمہ کر دیا اور پہلی صدی ہجری کے اختتام تک حضرت قطعبہ بن مسلم نے پقیز، بخارہ، سمرکند، خوارزم، فرغانہ، شاش، تاشکند اور کازگر کے ترکی علاقے فتح کر کے وہاں اسلامی حکومت قائم کر لی تھی لیکن ترک اب بھی بت پرستی کرتے تھے اور ان کے بتوں کے بارے میں اس وقت مشہور تھا کہ جو بھی ان بتوں سے بے عدبی کرے گا وہ فوراں ہلاک ہو جائے گا تو قطعبہ بن مسلم نے ان بت خانوں میں آگ لگا دی لیکن آپ کو کوئی بھی نقصان نہ ہوا یہ دیکھ کر بہت سے ترک گھرانے جو بت پرستی کرتے تھے وہ اسلام میں داخل ہو گئے اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 99 حجری سے 101 حجری تک جو کہ آپ کا مختصر دور خلافت تھا آپ نے حضرت قطعبہ بن مسلم کے فتح کی ہوئے تمام علاقوں میں اشاعت اسلام کا خاص طور پر کام کیا ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ ابن معمر یشکری کو ماورا ان نہیر بھیجا تو وہاں کے بعض قبیلیں فوراں مسلمان ہو گئے اور جو ملک اس وقت اسلام قبول نہیں کر رہے تھے جیسے سمرقن بخارہ اور ترکستان کے کچھ علاقے تو وہ جزیہ و خراج دیتے تھے اور پھر خلیفہ حارم رشید اور معمون رشید کے زمانے میں بھی ترکوں کی قوت کم ہی رہی لیکن جب معتصم باللہ خلیفہ بنا تو اس نے ترکوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا کیونکہ اس کی ماں ایک ترک تھی اس وجہ سے اسے ترکوں سے کچھ خاص محبت بھی تھی مولک لکھتے ہیں کہ معتصم نے پچاس ہزار سے زیادہ ترکوں کو لاکر دارالحکومت میں بسا دیا تھا اور ان کے لئے عالی لباس بہترین زریں اور تیز رفتار گھوڑوں کا بھی انتظام کیا اب جبکہ ترکوں کو خلیفہ کی خصوصی سرپرستی حاصل تھی اس لئے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور بغداد کی گلیوں میں بے تہاشا گھوڑے دوڑاتے تھے جس سے اکثر بچے اور عورتیں ٹکرا کر شدید زخمی ہو جایا کرتے اور کبھی کبھی مر بھی جایا کرتے تھے جب خلیفہ کے پاس ان کی شکایتیں کسرت سے آنے لگی تو اس نے سوچا کیوں نہ شہر سے باہر ان کے لئے ایک چھاؤنی بنا دی جائے جس کے لئے اس نے سامرہ کا مقام پسند کیا اور وہاں خلیفہ اور بزراء کے لئے بھی بہت سے محل وغیرہ تعمیر کیے گئے اور خلیفہ محتسم نے بغداد چھوڑ دیا اور اپنی ترک فوج کے ساتھ وہیں رہنا شروع کر دیا اور اس کا نام بدل کر سرمن رائے رکھ دیا گیا اور محتسم کے بعد سات خلفائے اباسیہ کا دار الحکومت یہی سامرہ رہا لیکن جب دو سو اناسی ہجری میں معتمت تخت پر بیٹھا تو اس نے سامرہ کو چھوڑ کر بغداد کو پائے تخت بنا لیا محتسم کی ترک نوازی دیکھ کر بڑے بڑے ترک شہزادے عمراء وزراء ترکستان چھوڑ کر سامرہ میں آ کر آباد ہونے لگے جن میں بہت سے بد پرست بھی تھے آتش پرست بھی تھے لیکن دار الحکومت میں رہنے کی وجہ سے یہ رفتہ رفتہ سارے مسلمان ہو گئے اور اب ہجری کی چوتھی صدی کا آغاز ہو رہا تھا اور ای سی وی کی دس وی صدی چل رہی تھی کہ دو لاکھ ترک گھرانے مسلمان ہو گئے ابن اسیر لکھتے ہیں کہ موراہن نہر کے قریب ایک ایسی ترک قوم رہتی تھی جو اکثر مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر انہیں بہت نقصان پہنچایا کرتی تھی تو یہ بھی چار سو پیتیس ہجری کو سفر کے مہینے میں اسلام لے آئے خلیفہ محتسم کے بعد فوج و حکومت میں ترکوں کا اقتدار اتنا بڑھ گیا کہ خلیفہ کا عزل و نصب بھی تمام تر ترکوں کے ہاتھ میں آ گیا یہاں تک کہ خلیفہ کی زندگی بھی اب ترکوں کے ہی رحم و کرم پر تھی اور ترکوں نے بہت سے خلافاء کو زلیل کر کر تخت سے اتارا اور بعض کو قتل بھی کر دیا جس سے دولت اباسیہ پر ہر طرف سے زوال آنا شروع ہو گیا اور بہت سے گورنروں نے اپنی خود مختار ریاستوں کا اعلان کر دیا اور اب ایرانی گورنروں نے خوراسان میں تاہیریہ فارس میں سفاریہ اور ماورہ انہر میں سامانیہ آزربائیجان میں ساجیہ اور جرجان میں زیادیہ کی خود مختار حکومتیں قائم کر لی اور دوسری طرف مصر میں تولیہ اکشیدیہ اور ترکستان میں اعل کیا ادھر افغانستان اور ہند میں دولت غزنبیہ قائم کر لی گئی اور اب خلافت اباسیہ بہت کمزور ہو چکی تھی بچی کچی خلافت کو منگولوں نے اپنے قدموں سے رون دیا یہ وہ سیریز ہے جس میں ہم ترکوں کے قبول اسلام سے لے کر سلطان عبد الحمید تک سلطنت عثمانیہ پر زوال آنے سے لے کر ترکی کی نشات سانیہ تک ہر ہر سلطان کی زندگی کو مختصر اور بڑے ہی دلچسپ انداز میں بیان کریں گے ابھی کے لئے بس اتنا ہی اللہ حافظ